دوستو امان کئی لحاظ سے ایک اہم ملک ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آدھ السمود پر عذاب اسی سرزمین پر آیا جس کے سرات سعودی امان بارڈر پر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں حضرت خود کے دور میں شدات نے جس جنت کا دعویٰ کیا وہ جنت آج بی امان کے شہر ادن میں موجود ہے اور مسلسل زمین کے اندر دنس رہی ہے اس کے علاوہ حضرت عمران، حضرت عیوب اور عبیس کرنی کی آہری ارام گاہیں وہ بی امان میں ہیں اس لیے میں علیہ دا سے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک نیچے موجود ہے آج ہمارا موضوع امان کا ایک گاؤں بھالا ہے جسے جنات کا شہر اور گاؤں بھی کہا جاتا ہے یہ پورے کا پورا علاقہ جنات کی اماجگاہ ہے جو پاکستانی لوگ امان میں رہتے ہیں وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر انسان ایت الکرسی کا ورد کرتا ہے اور انتہائی خوف محسوس کرتا ہے دنیا کور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ پر پہنچتا رہے نیز آپ کس ملک اور کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امان مسکت شہر سے دو سو کلومیٹر دور بالا شہر ہے جو کوئی اکیس میں صدی میں بھی پرسرار اور دہشتناک شہر ہے یہاں ایک ہزار سال پرانا قلعہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ جسے بھالا فوٹ کہتے ہیں جنات میں تعمیر کیا امان کے لوکل لوگوں کے مطابق قدیم زمانے میں ایک فوج امان میں سلاکی پر حملہ کرنے والی تھی اس وقت کے یہاں کے حکمران نے فوراں میں سامل جادوگر کے نام ورشہ گردوں کو جمع کیا جو کہ ماہر جادوگر اور شبداباز تھے اس حاکم نے ان کو قلعہ تعمیر کرنے کا کہا ان جادوگروں نے جنات کو حاضر کیا اور رات و رات قلعہ تعمیر کروا دیا صبح جب لوگ اٹھے تو یہاں قلعہ تعمیر ہوا ہوا تھا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس قلعہ اور اس کی اردگرد کی علاقوں میں جنات رہتے ہیں اور اسے جنات کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں کئی دفعہ اچانک آگ لگ جاتی ہے مغرب اور عشاء کے بعد یہاں کی لوگ گروں سے باہر نہیں نکلتے کئی پاکستانی ٹیکسی ڈرائیوروں کے مطابق وہ یہاں سے اکثر سواری بٹھاتے ہیں لیکن وہ خود بہت تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے اس لیے یہاں ٹیکسی والے بہت کم ہی نظر آئیں گے آپ کو یہاں ایک گاؤں جس کا نام الحمرہ گاؤں ہے یہاں ایک بہت پرانا کھندر بھی ہے اور یہاں کئی دفعہ مفوق الفطرت چیزوں کو دیکھا گیا اور قریبی شہروں اور قصبوں کے لوگ اپنی بچوں کو ادھر جانے نہیں دیتے نظرین گرامی عرب کا قدیم ترین ملک امان کبھی سامری جادوگر کے غصب کا شکار تھا سامری جادوگر نے یہاں کالے جادو کی یونیورسٹی قائم کی ہوئی تھی یہ جادوگر اپنی جادو میں اس قدر ماہر تھا کہ اس کا ذکر قرآن کی سورہ تاہا میں بھی ہے سامری عورتوں کے پاؤں کی مٹی سے لے کر ان پر دم کرتا تھا اور یہ عورت مدھوش ہو جاتی اور سامری کے پاس چلی جاتی اس لئے آج بھی امان کی عورتیں دنیا برس سے مختلف نکاب کرتی ہیں اور آج بھی ان کے دل میں جادو کا خوف موجود ہے یہ لمبا عبایا پہنتی ہیں تاکہ چلیں تو مٹی کے نشان برکے کی وجہ سے مٹ جائیں اور کوئی پاؤں کی مٹی سے جادو نہ کر سکے سامری جادوگر اور اس کی بیوی کی قبر آج بھی امان میں موجود ہے اور لوگ ٹکٹ لے کر یہاں آتے ہیں اور سلالہ شہر جہاں سامری کی کرتوتوں کی وجہ سے ایک بستی قائم ہے جو کہ اللہ کے عذاب سے الٹ دی گئی تھی وہاں ہزاروں لوگ ہر سال اس عبرت ناغ منظر کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری محنت اور خوصلہ فضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم